ناظرین انتہائی اہم خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں پنڈی بٹیاں کے قریب مسافر بس کو حادثہ پیش آیا ہے آتش زدگی میں بیس سے زائد افراد جام بہاک ہوئے ہیں کراچی سے اسلام بات جاتے ہوئے پنڈی بٹیاں کے قریب مسافر بس کو حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں آتش زدگی سے بیس سے زائد افراد جھلس کر جام بہاک ہوئے ہیں جبکہ سات افراد اس حادثے میں زخمی بھی ہوئے ہیں اور پولیس کے ڈی ایس پی ہیں جی زفر ان کا یہ کہنا ہے کہ فیصل آباد، موٹر ویپر، پنڈی بٹیاں کے قریب حادثہ جو ہے وہ پیش آیا ہے اور بس سے زائد افراد جو ہے اس حادثے میں جام بہاک ہوئے ہیں حادثے میں مزید حلاقتوں کا بھی خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے ریسکیو ٹی میں جو ہے وہ اس وقت جائے حادثہ پر موجود ہیں اور امدادی سرگرمیاں جو ہے وہ جاری ہیں ریسکیو ذرائع جو ہے وہ کنفرم یہ کرتے ہیں کہ مسافر بس میں پینتیس سے چالیس مسافر سوار تھے سات افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں اور جنہیں فوری طور پر جو ہے وہ فرسٹ دینے کے بعد بہتر طبیعی امداد کے لیے جو ہے انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے ریسکیو ذرائع جو ہے وہ اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ زندہ بچ جانے والے مسافروں کے مطابق جو ہے وہ مسافر بس کراچی سے اسلامباد جا رہی تھی اچانک گاڑی سے ٹکر کے بعد بس کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا مسافروں کو باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں مل سکا ہے اور حادثے میں بیس سے زائد افراد جھلس کر جا بہاک ہو گئے ہیں جبکہ سات افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں تیپی امداد کے لیے ہسپتال روانہ کر دیا گیا ہے اور پولیس کے پتابق جو ہے یہ حادثہ جو ہے وہ صبح سوہ چار بجے کے قریب پیش آیا پک اپ وین اور مسافر بس کی ٹکر ہوئی ہے اور جس کے بعد گاڑیوں میں دونوں گاڑیوں میں جو ہے وہ آگ لگ گئی دونوں گاڑیاں جل کر تباہ ہو گئی ہیں پک اپ وین ڈیزل لے کر جا رہی تھی کہ راستے میں حادثے کا شکار ہوئی ہے اور کراچی سے اسلامباد جاتے ہوئے پنڈی بھٹیا کے قریب مسافر بس کو حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ آج جدی سے بیس سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں جھلس کر جان بہاک ہوئے ہیں سات افراد اس حادثے میں جو ہے وہ زخمی ہیں اور بہت بڑا یہ حادثہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے جو افراد زخمی ہیں انہیں تشویشناک حالت میں جو ہے وہ ہسپطالوں کے لئے روانہ کیا گیا ہے انہیں ہسپطال منتقل کیا گیا ہے اور ان کی حالت بھی جو ہے وہ کافی تشویشناک جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے سات افراد اس میں شدید زغمی ہیں اور جنہیں بھی امداد فوجی طور پر فراہم کی گئی ہے اور حادثے کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے حادثہ جو پیش آیا ہے اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ دونوں گاڑیاں چل کر تباہ ہوئی ہیں اور جو پیک اپ وین تھی وہ ڈیزل لے کر جا رہی تھی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ سوہ چار بجے کے قریب جو ہے وہ حادثہ پیش آیا ہے اور بیس سے زائد افراد جو ہیں اس میں جا بھاک ہوئے ہیں ابھی کیونکہ ابتدائی معلومات ہم آپ تک جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں کیونکہ اس وقت امدادی سرگرمیاں جو ہیں وہ جائے حادثہ پر جاری ہیں وہاں پر جو کولنگ کا عمل ہے اس وقت وہ جاری ہے آگ پر جو ہے وہ جو بس میں آگ لگی تھی دونوں گاڑیوں پر آگ لگی تھی میں لگی تھی اس کو گابو پا لیا کیا ہے آگ پر اور کولنگ کا عمل اس وقت جو ہے وہ جاری ہے اور یہ مسافر بس ہے جو کراچی سے اسلامباد جا رہی تھی اور اچانک جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ سے ٹکرا گئی کیونکہ یہ جو مسافر بس ہے اس میں اور پک اپ وین جو ڈیزل لے کے جا رہی تھی ان کے درمیان جو ہے وہ تصادم ہوا ہے اور حادثے کے نتیجے میں جو ہے وہ دونوں گاڑیوں میں آگ جو ہے وہ بڑھ گئی اور مسافر بس میں آگ اچانک اس طرح سے بڑھ گی کہ لوگ مسافر جو اس بس میں سوار تھے ان کو موقع ہی نہیں مل پایا کہ وہ جو ہے وہ اپنی جان بچا سکیں یا فوری طور پر جو ہے وہ اس بس میں سے نکل سکیں اور یہ بہت بڑا حادثہ ہے اور ابھی وہاں پر جو ہے امدادی سرگرمیاں اس وقت جاری ہیں آگ پر کابو جو ہے وہ پا لیا گیا ہے اور کولنگ کا عمل اس وقت جو ہے وہ جاری ہے اس جائے حادثہ کو کارڈن کر کے جو ہے وہ اس وقت امدادی سرگرمیاں جو ہے اسے تیز کیا گیا ہے تاہم جو زخمیوں کی جو اطلاعات آ رہی ہیں زخمیوں کی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ تشویشناک ہے انہیں اسپتالوں میں علاج کے لیے منتقل کیا گیا ہے اور جہاں پر جو ہے پیرامیڈگر سٹاف اور ڈاکٹرز جو ہے وہ تیبی امداد میں جو ہے وہ مصروف ہے اور حادثے سے متعلق انشاءاللہ آپ کو مزید اسی طرح سے جو ہے وہ اپ ڈیٹ رکھیں گے اب تک یہ جو اطلاعات تھیں جو ہمیں موصول ہوئی ہیں اس سے ہم نے آپ کو جو ہے وہ اگاہ رکھا ہے تو فی الوقت کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی